حضرت مسلم علیہ السلام نے جب مسلم بن یقین کو کوفے بھیجا تھا تو اپنے خط کے ایک حصے میں یوں اشارت فرمایا تھا میں اپنا بھائی چچا کا بیٹا اور اپنے اہل بیت میں سے مورد ادمیدان فرد کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جب حضرت مسلم علیہ السلام کو دارو الامارہ کی چھت پر شہید کرنے کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے انگلی سے مکہ کی طرف اشارہ کیا کیونکہ اس وقت امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے حضرت مسلم ابن عقیل نے مکہ کی جانب اشارہ کر کے آواز دی اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ حضرت مسلم ابن عقیل کو دارو الامارہ کی چھت سے زمین پر پھیک دیا گیا آپ کے سر کو دمشق بجوا دیا گیا اور آپ کی لاش کو کوفے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا بعض روایت میں ہے کہ مسلم ابن عقیل کو ہانی ابن عروہ کے خاندان والوں نے دفن کیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کو جناب امی سم تمار کی زوجہ نے دفن کیا دوسری روایات کے مطابق جناب امی سم تمار کی زوجہ نے کچھ لوگوں کی مدد سے انہیں کوفے کی مسجد آزم میں دفن کیا مسلم ابن عقیل کو پروردگارِ عالم نے یہ سعادت انہائت فرمائی کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت دو مرتبہ بنائی جاتی ہے ایک مرتبہ نوزل حجہ کو اور دوسری مرتبہ محرم کے اشرع علا میں آپ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری آپ کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے آپ کو یہ سعادت انہائت فرمائی کیونکہ آپ نے اپنی جان کو خدا کے دین کی خاطر قربان کیا کیونکہ آپ نے اپنے وقت کے ولی کے آگے سر تسلیم خم کیا اپنے ولی کی اطاعت کی اپنے زمانے کے ولی کے آگے حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لہذا پروردگارِ عالم نے آپ کو یہ سعادت انہائت فرمائی کہ آپ کی زیارت مثل جنابِ عباس کی زیارت کے ہے جو زیارت کے جملے جنابِ عباس علیہ السلام باب الحوائج کے ہیں وہی زیارت کے جملے جنابِ مسلم ابن عقیل کی زیارت کے جملوں میں بھی نظر آتے ہیں دوسری جنابِ مسلم ابن عقیل کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ مجلس میں جہاں کہیں بھی مجلسِ امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے وہاں پر سنتِ مسلم ابن عقیل بھی آدھا ہوتی ہے اگر مجلس کی افتداء عالمِ مبارک سے ہوتی ہے جنابِ غازی عباس علیہ السلام کی پہچان ہے غازی عباس علیہ السلام کی یادگار ہے تو مجلس کا جب اختتام ہوتا ہے تو یادگار جناب مسلم ابن عقیل پر ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو انگلی سے اشارہ کر کے اگر کسی نے سلام کیا ہے تو وہ مسلم ابن عقیل ہیں لہٰذا ان کی سنت جاری ہوئی کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو مجلس کا اختتام جب تک زیارت پر نہ ہو تو مجلس مجلس ہی نہیں لگی باب الحوائش کے برابر فضیلتیں عطا ہو گئیں جو فضیلتیں جناب اباس بعض فضیلتیں جناب مسلم ابن عقیل کی بھی ہیں جناب اباس کی وسیلے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں تو مسلم ابن عقیل کے وسیلے سے بھی خدا دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے بلکہ اولاد کے حوالے سے جب دعا کی جاتی ہے مسلم ابن عقیل کو وسیلہ بنا کے تو خدا حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے جید علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد ہو کر مر جاتی ہو اولاد ہوتی ہو اور ہو کر مر جاتی ہو تو اگر وہ مسلم کے نام کو اپنا وسیلہ بنا لے مسلم کا نام رکھنے کی منت مان لے جو اولاد ہوگی اس کا نام مسلم کے نام پر مسلم رکھیں گے تو پروردگار اس بچے کو زندگی دے دیتا ہے کیونکہ جناب مسلم کی ساری اولاد کربلا میں خدا کے دین پر کام آ گئی لہذا خدا نے مسلم کا نام زندگی کی نشانی بنا دیا حضرت مسلم ابن عقیل کے اقلاقیات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حانی ابن عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا گھر میں عبید اللہ ابن زیاد آ رہا تھا تو حانی ابن عروا ابن عقیل سے کہا کہ جب وہ میری گھر آ جائے تو آپ اسے پوشیدہ طور پر قاتل کر دیجئے گا اور کچھ کوٹ ورڈ بھی آپس میں تیغ کیے کہ میں آپ کو یہ اشارہ کروں گا تو آپ آ جائیے گا اور اسے قاتل کر دیجئے گا یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد حانی ابن عروا سے ملنے کے لئے آ گیا اور آپ سے باتیں کر لے لگا حانی ابن عروا نے بار بار مسلم ابن عقیل کو اشارہ کی مسلم ابن عقیل نے اسے قاتل نہیں کیا یہاں تک کہ کافی دیر بیٹھ کے عبید اللہ ابن زیاد واپس حانی ابن عروا نے جواب دیا میں نے اسے اس لئے قتل نہیں کیا کہ وہ آپ کے گھر میں مہمان تھا اور مہمان پر ہاتھ اٹھانا ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خلاف ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی اقلاقیات میں سے دوسری چیز جو اہم ترین نظر آئی ہے وہ یہ کہ جناب مسلم ابن عقیل توہ کے گھر میں تھے اور جب لشکریوں نے آپ پر لشکر کشی کی تو آپ توہ کے گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے تو توہ نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں پر رہ کے بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ آپ کی بے حرمتی ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ نامحرم آپ کے گھر میں داخل ہوں شجاعت مسلم ابن عقیل کے لیے سب سے اہم ترین سب سے پہلے نظر آئی وہ جنگیں سکتیل مولا علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے اور کر کے ایک حصے کا علمدار مولا کائنات ابن عبی طالب نے جناب مسلم ابن عقیل کو بنایا تھا یہ آپ کی بہادری کی دلیل ہے کہ آپ کو لشکر کی علمداری دی جا رہی ہے اور دوسرا جو آپ کی بہادری اور شجاعت نظر آئی وہ کوفے میں اسلام ابن عقیل نے عبیدل ابن زیاد کے پورے لشکر سے اکیلے ہی سب سے مقابلہ کیا اور آپ نے ہاشوی جوہر دکھائے پامردی اور دلیری سے ان پر حملہ کیا حیدری شیر کے سامنے ان سپاہیوں کے قدم نہیں جم سکے اور وہ بھیڑوں کی طرح پسپا ہوتے رہے جب وہ پسپا ہو گئے تو انہوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی اور کچھ چھت پر چڑھ کر آپ پر آگ برسانے لگے لیکن مسلم ابن عقیل تابر توڑ ان پر حملے کر رہے تھے اور آپ کی سب سے بڑی شجاعت جو اس وقت نظر آئی وہ یہ تھی جس طرح خیبر میں مولا علی علیہ السلام نے وہ دروازہ اکھیڑا تھا جسے چالیس افراد مل کر مل کر کھولتے تھے وہ مولا علی نے اپنی فقط دو انگلیوں سے اس دروازے کو اکھیڑا تھا بلکل اسی طرح سے حاشمی جوان نے علی کے شیر نے کوفہ میں ایک دروازے کو اکھیڑا اور اسے اپنے لیے ڈھال بنا لیا اور اسی جلالت اور طاقت کے ساتھ آپ نے جنگ کی یہاں تک کے ایک سو اسی افراد کو فننات کیا جب لشکر پہ لشکر آ رہا تھا لیکن اس حاشمی شیر کے مقابلے میں ٹھیڑ نہیں رہا تھا قتل ہو رہے تھے بھاگ رہے تھے پسپہ ہو رہے تھے ابن عشس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کے لیے لشکر بھیجو ابن زیاد نے لشکر بھیجا وہ بھی حیدری فرزن کے سامنے نہ ٹھائٹ سکا پھر محمد ابن عشس نے مزید کمک کے لیے پیغام بھیجا تو ابن زیاد نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے ایک فرد کے مقابلے پشتوں پر پشتے لگا رہے ہو اگر میں نے تمہیں اس سے بہادر اس سے زیادہ بہادر اور جری شخص امام حسین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے بھیجا تو پھر تمہارا کیا بنے گا ابن عشس نے ابن عشس نے جواب میں یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تم نے ہمیں کوفہ کے کسی سبزی فروش کے مقابلے میں بھیجا ہے یا حیرہ کے کسی کسان کے مقابلے میں بھیجا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے ایک بہادر جنگجو اور دلاور مرد کے مقابلے میں بھیجا ہے اور جس کے ہاتھ میں شمشیر پیمبر ہے رابع مسلم ابن عقیل کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت تذبیح خدا ذکر خدا میں مجھگول رہتے تھے یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرتے تھے توا کے گھر میں بھی جس وقت آپ کے گھر میں نہ کھانا کھایا تھا نہ پانی پیا تھا بلکہ آپ نے توا کے گھر جا کر سب سے پہلے وضو کیا تھا اور اس کے بعد نماز میں مجھگول ہو گئے تھے اور اس کے بعد تاقیبات نماز کو آپ نے ادا کیا تھا جس وقت آپ کو دارون ہمارہ کی چھت پہ شہید کرنے کے لئے لے جائے گئے اور آپ نے چند ساتوں کی جازت اس لئے مانگی کہ آپ دو رکعت نماز ادا کرنا چاہتے تھے آپ نے دو رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد تزویح خدا انجام دیا اور تزویح خدا انجام دینے کے بعد مکہ کی طرف رکھ کر کے امام حسین علیہ السلام کو سلام دے جا اور جب آپ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے تھے اور آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کسی ایک شخص کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے کچھ وسیعتیں کر دوں مسلم ابن عقیل کے پاس بھیجا اور مسلم ابن عقیل نے انہیں کچھ وسیعتیں کی وہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دینا کہ وہ کوفے نہ آئیں کیونکہ کوفی دغا کرنے والے ہیں دھوکہ دینے والے اور فریب دینے والے ہیں میرے اس قرض کو میرا گھوڑا بیچ کر اور میری زرہ بیچ کر ادا کر دیا جائے گا مسلم ابن عقیل شریعت اسلامی کے اس قدر پابند تھے کہ آپ نے قرض دار ہو کر دنیا سے جانا قبول نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے قرض کے لیے وسیعت کی قرض کو ادا کیا جائے دوسرا شریعت کی پابندی جو مسلم ابن عقیل کی نظر آئی وہ اس طرح حضرت مسلم سخت مجرور اور کمزور ہو چکے تھے آپ کو اسیر کر کے جب دربار میں لائے گیا تو آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی دروازے کے پاس ایک جماعت ابن زیاد سے اجازت طلب کے لیے کھڑی ہوئی تھی جس میں عمر بن حریت بھی موجود تھا اور پانی کا ایک کوزہ اس کے پاس تھا مسلم ابن عقیل نے اس سے فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو آپ وہاں دیوار کے ساتھ آپ وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے عمر بن حریت نے اپنے غلام کو بھیجا وہ دوڑ کر آپ کے لیے پانی لے آیا چنابی مسلم نے پانی پینا چاہا لیکن کوزہ آپ کے موں سے نکلے ہوئے خون سے پھر گیا آپ نے اسے پھیک دیا آپ کو دوسرا برطن دیا گیا آپ نے پیاز بجانے کے لیے برطن کو اپنے چہرہ مبارک کے قریب کیا آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے خون سے پیالہ خون سے بھر گیا لہٰذا آپ نے اس پانی کو بھی نہیں پیا تیسری مرتبہ پانی کو بھر کر آپ کے سامنے لائے گیا لیکن اس بار بھیانے مبارک ٹوٹ کر پانی میں گر گئے اور پانی خون سے لبریز ہو گیا اس وقت آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہی لو کانا لی من عزق المقصومی شریبتو یعنی تمام تعریفیں پروردگار عالم کے نام پر ہیں اگر یہ پانی میرے مقصوم میں ہوتا تو میں ضرور پی لیتا یعنی میری قسمت میں نہیں ہے کہ میں پانی پی کر اپنی پیاز بجھاتا ہوں گے مسلم آپ کس طرح سے اپنی پیاز بجھا کر جاتے جبکہ آپ کے آقوں مولا گرب و بلا میں تین دن کے پیازے شہیر ہوں گے موسیقی